بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین مدرم موت ایک سب سے بڑی سچائی ہے اور اگر زندگی ہے تو موت بھی عرضی لرون موت کا مزہ چکھنا ہے اس سچائی کو جانتے ہوئے بھی ہم لوگ موت سے کتراتے ہیں اور دنیا کے بعض کامیں یہ سوچتی ہیں کہ موت کبھی نہیں آئے گی اسی وجہ سے اکثریت آخرت کے بجائے دنیاوی لذتوں کو ترجیح دیتے ہیں دوستو مرنے کے بعد کوئی بھی زندہ ہو جائے یہ سننے میں نمکن سا لگتا ہے اور اس پر کوئی یقین بھی نہیں کرتا مگر یوکرین میں کچھ ایسا ہی ہوا جہاں ایک عورت کو ڈاکٹر نے مرہ اقرار دے کر اس کو دفنانے کی تیاریاں کی جا رہی تھی مگر دس کنٹو بعد وہ اچانک سے زندہ ہو گئی اور اس کے بعد اس نے جو انکشافات کیے وہ جان کر ارکسی کے رنگوٹھے کھڑے ہو گئے اس واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں اس پر وہ اتنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ مارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی انویل ویڈیو کا نوٹفکیشن تسلسل اتواتر کے ساتھ اب تک پوائنٹا رہے دوستو اس کے علاوہ مارے ان کابشوں کا سلح میں لائکس اور کمنٹس ضرور دیں ناظرین محترم اس عورت کا نام سینہ ہے اور اس کی عمر 83 سال تھی اس کا تعلق یوکرین کے ایک چھوٹے سے شہر سے ہے یہ عورت ایک ریٹارڈ نرس ہے جس نے اپنے ساری زندگی عوام کی خدمت میں گزاری دوستو پھر فروری 2020 میں سینہ اچانک بیمار پڑ گئی جس کے بعد اس کے خاندان والوں نے ڈاکٹرو کو گھر میں بلایا ابتدائی چیکپ کے بعد بتایا کہ ان کی آلت بہت ہی زیادہ خطرناک ہے لہٰذا اسفتال میں منتقل کرنا کوئی سود مند نہیں کیونکہ اسفتال منتقل کرتے پرشانی ہو سکتی ہے اس لیے انہوں نے سینہ کے خاندان والوں کو گھر میں ہی رکھنے کا مشہورہ دیا دوستو ڈاکٹر سمجھ گئے تھے کہ اب سینہ کا وقت قریب پہنچ چکا ہے اس لیے اسفتال لے جانا بھی کوئی سود مند فیصلہ نہیں لہٰذا اسی جی کیا گیا تو کنفرم ہو گیا کہ فلیٹ لائن آ رہی ہے یعنی سانس بند ہو چکا ہے ڈاکٹر نے ان کا ڈیتھ سٹیفکیٹ بنا کر خاندان والوں کو دے دیا اس کے بعد ان لوگوں نے سینہ کی آخری رسومات کی تیاریاں شروع کر دی انہوں نے قبر کھوڑنے کا کام شروع کیا اور ساتھ یہ آخری رسومات کے لیے پادری کو بھی بلا لیا دوستو 83 سالہ بڑی عورت کی قبر کھوڑی جا چکی تھی اور دفنانے کے لیے سب لوگ کھڑے تھے کہ اچانک اس کی بیٹی کو خیال آیا کہ وہ آخری بار اپنی ماں کو گلے سے لگا لے تو جو ہی اس نے آخری بار ماں کا ماتھا چنوا تو وہ بہت زیادہ گرم تھا جبکہ عموماً مرہوہ انسان تو ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اب اس عورت کو ذرا سمجھنا لگی کہ اس کی ماں زندہ ہے یا مردہ اس نے فوراں شور مچایا جب وہاں موجود باقی لوگوں نے دیکھا تو اس کے بعد اس کو فوراں اسپتال لے گئے جہاں پتا چلا کہ یہ عورت تو سٹیج 3 قوموں میں ہے دوستو سٹیج 3 قومہ کا مطلب ہے کہ آدمی زندہ ہوتے بھی مرہ ہوا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کی سانسے ہی نہیں چالے رہی ایک ہفتے کی سخت نگداشت کے بعد سینہ کو ہوش آ گیا سینہ کا علاج کرنے والے ڈاکٹر نے کہا کہ اس نے اپنے سنتیس سالہ کیریئر میں ایسا معاملہ کبھی نہیں دیکھا دوستو یہ کسی کرشمے سے کم نہیں تھا ہوش آنے کے بعد اس نے جو انکشافات کیے وہ جان کر اور کسی کے رنگوٹے کھڑے ہو گئے اس نے بتایا کہ کومہ کے دوران وہ اپنے مرے ہوئے عزیزو اور والدین کو قریب سے دیکھ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ان سے بات دیکھا رہی ہے اس کے علاوہ اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس کے والدین پاس ہیں اور اس سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں مگر دوستو سینہ نے بتایا کہ جب میں نے آنکھیں کھولی تو آس پاس سفید کپڑے پینے لوگ کھڑے تھے پہلے تو مجھے لگا کہ یہ فرشتے ہیں لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ اصل میں ڈاکٹر ہیں تو دوستو یہ عورت اپنا عوش و آواز سنبھالنے کے بعد آپ بہت خوش ہے اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ مر کر دوبارہ زندہ ہوئی ہے تو دوستو جو لوگ اس واقعے کی اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں ہم ان کے ساتھ پوری معلومات شیئر کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو چلے گی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اس پر روائد نئے نئے والے ناظرین سکتدار شایخ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئے نئے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن تو سلسل اور تواتر کے ساتھ اب تک پہنٹا رہے تب تک فی امان اللہ